جسل میں سانساد کرنل سونا رام چودری پر ایک کارکرم سے لوٹتے وقت بدماشوں نے ان کے واہن کو اوور ٹیک کر ان پر حملہ کر دیا بدماشوں نے ہاکی سے وار کر ان کے واہن کے پیچھے کے کاچ توڑ دیئے گھٹنا کے ترنت بعد پولیس نے ناکابندی کروا کر دو لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا گھٹنا کے بعد سانساد صدر تھانہ پہنچے معاملے کی جانچ پڑتال میں ایس پی ایس پی سہیت کئی ادھکاری جانچ میں جھٹ گئے ادھر صدر تھانے کے باہر سمرتکوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی سمرتک کاروائی کی مانگ کو لے کر آڑے رکھے پولیس صدیق شک نے کاروائی کے لیے آشوست بھی کیا کرنل نے سمرتکوں سے کہا کی کچھ اہسامجک تطویوں نے غلط کیا ہے اور پولیس جانچ کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کل تک جس طرح کی گھٹنایں آم لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی روڈ ریس کے جس طرح کی گھٹنایں سڑک چلتے آم جنتہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی آج وہی گھٹنا ایک سانسد کے ساتھ ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑا سوال چھوڑ کر جاتی ہے کہ اگر سانسد ہی سڑک پر سرکشت نہیں ہے تو جنتہ کی کس طرح سے سرکشہ ہو رہی ہے صاف پتہ چلتا ہے خیر اس گھٹنا کی اگر بات کریں تو کرنل سورہ رام پر یہ حملہ جسل میں سانسد ہے کرنل سورہ رام ان پر ایک کارکرم سے لوٹتے وقت یہ حملہ ہوا ہے اپنی گالی میں جب وہ سوار تھے تو کچھ بدماشوں نے ان کی گالی کے شیشے توڑ دیئے ان کی گالی کو وہ ٹیک کا ٹکر مارنے کی کوشش کی اور ان پر حملہ کیا گیا اس کے ترنت بعد کرنل سورہ رام پولس تھانے پہنچے اور اپنی گھٹنا کی جانکاری دی لیکن فلحال اگر بات کی جائے تو دو لوگوں کو اس پورے معاملے میں حراست میں لیا ہے ان سے فلحال پوچھتا آج کی جا رہی ہے جسل میں کے سانسد ہیں کرنل سورہ رام جن پر یہ حملہ ہوا ہے پہلے بدماشوں نے ہاکی سے ان کی گالی کا پیچھے کا شیشہ توڑا آپ تصویروں میں بھی دیکھ پا رہے ہیں صاف طور پر ٹوٹا ہوا پورا چکنہ چور پیچھے کا شیشہ ہے اور اس کے بعد گالی کو اوٹک کر کے ان کی گالی کو روکنے کی کوشش کی گئی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ترنت بعد کرنل سورہ رام پولس تھانے پہنچے نزدیک پولس تھانے پہنچ کر انہوں نے پولس کو اس پوری گھٹنا کی جانکاری دی اور پولس نے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی آس پاس کے علاقے میں ناکابندی کروا دی اس دوران پولس کو دو لوگ پکڑ میں آئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ فیلخال انہیں حراست میں لیا گیا ہے اسے پوچھتا آج کی جا رہی ہے